بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو جڑکہ اسلام امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین ازاد کشمیر میں لاکڈون کا فیصلہ ہو چکا ہے ازاد کشمیر کے کن کن شہروں میں لاکڈون لگے گا اور لاکڈون کے دران کیا چیزیں اوپن ہوں گی کیا بند ہوں گی کس طرح کی ببندیاں ہیں وہ اور یہ فیصلہ کس کی طرف سے آیا ہے اور یہ کب سے لگنے جا رہا ہے یہ سب چیزیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈیو پوری دیکھئے گا اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ کرونا نے ایک مرتبہ پھر سار اٹھا لیا ہے یہ جو انڈین ویرینٹ ہے جس کو ڈیلٹا ویرینٹ کہتے ہیں اس نے جو طبائی ہے وہ دوبارہ سے پاکستان میں مچانا شروع کر دی ہے ڈیلی بیسیز پہ چار ہزار سے پانچ ہزار کے درمیان کیسیز آ رہے ہیں جو بہت زیادہ ہیں اور ازاد کشمیر میں بھی ساڑھے تین سو پلس کیسیز ڈیلی بیسیز پہ آ رہے ہیں سو اپنا خیار رکھئے ویکسینیشن کروائیے بہر جاتے ہیں تو ماسک لگائیے اور اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے اچھا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پبندیاں ہیں وہ کس طرح کی ہیں لوگڈون کس طرح کا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو دکانے ہیں جو مارکیٹس ہیں وہ آٹھ بجے بند ہوں گی جو ابھی دس بجے بند ہو رہی تھی اس کے بعد ابھی آپ کو بتا ہے کہ ہفتے میں ایک چھوٹی ہو رہی تھی اب دو چھوٹیاں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹورنٹس کے اندر بیٹھ کے جو کھانا ہے اس پہ پبندی لگا دی گئی ہے اور اس کے بعد جو شادی بہا کی جو جو ایونس ہوتے ہیں ان پر 50% ان پر جو پالیسی ہے وہ دبارہ سے لگا دی گئی ہے کہ جو تعداد ہے شادی بہا کی جو ریسٹورنٹ کے اندر اگر وہاں پر ڈیٹھ سو بندے بیٹھنے کی کپیسٹی ہے تو وہ 75 کے اوپر آئیں گے اسی طرح سے 50% کٹ کر دیا گیا ہے اسی طرح سے دفاتر کے بیچ میں بھی 50% کٹ کر دیا گیا ہے ٹرانسپورٹیشن پر دبارہ سے پبندی لگا دی گئی ہے اور جو 50% جو ٹرانسپورٹیشن ہے جس طرح سے سفاریاں اگر ایک وین میں اگر دس بیٹھتی ہیں تو وہاں پر پانچ آپ بیٹھیں گے اگزیمپل میں آکر دی گئی ہے یہ 50% جو ہے یہ دوبارہ سے پالیسی لگا دی گئی ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں جو ہفتے میں دو دن چھٹی ہوگی مارکیٹیں رات کو آٹھ بجے بند ہو جائیں گی دفاتر میں 50% کپیسٹی ہوگی ٹرانسپورٹیشن میں 50% کی کپیسٹی ہوگی اسے زیادہ آپ جو افراد ہیں وہ نہیں بٹھا سکتے اسی طرح سے شادی بیعہ جو ہوتلنگ ہے اس پہ بھی 50% جو ہے پبندی لگا دی گئی ہے یعنی کہ آپ یوں سپیسیفک اماؤنٹ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر بٹھا سکتے ہیں اب بات یہ کہ یہ پبندی کب سے لگ رہی ہے یہ پبندی کل سے تین اگر سے لگ رہی ہے اب بات یہ کہ یہ پبندی ازاد کشمیر پورے میں لگ رہی ہے یا کچھ شہروں میں لگ رہی ہے جی بالکل ازاد کشمیر کے دو شہر ہیں میرپور ازاد کشمیر اور مظفر آباد ان دو میں لگ رہی ہے اور جو پاکستان کے بہت سارے شہر ہیں وہاں پر لگ رہی ہے اور یہ اناؤنس کس نے کیا ہے یہ اناؤنس کیا ہے وہ فاقی وزیر اسد عمر نے ابھی کچھ دیر پہلے بریفنگ کی ہے اور امید ہے کہ آئندہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں جو نوٹفیکیشنز ہیں مظفر آباد یا امیرپور ازاد کشمیر میں وہ بھی اس سامنے آ جائیں گے سو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا خدا رہا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے باہر اتنا نہ نکلئے ویسے دیکھیں کتنی گرمی ہے اندر رہیے اور ویکسینیشن کر رہیے باہر جاتے ہیں تو ماسک لگا کے باہر چاہئے خدا حافظ